اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سیاب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاب خان اکیڈمی آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے پاور پوائنٹ کے بارے میں جس طرح لوگ کو پتا ہے کہ اس کورس میں ہم نے ایمیس وڈ کو سٹارٹ کیا تھا ایمیس وڈ کو میں نے اچھی طریقی سے آپ لوگ کے ساتھ نے ایکسپلین کیا ایمیس وڈ کو ختم کرنا کے بعد ہم نے ایمیس ایکسل کو سٹارٹ کیا ایمیس ایکسل کے مختلف فیچرز اور مختلف اپریشنز کو اس کو ایکسپلین کر دیا اور ایمیس ایکسل کے کچھ بیسک اپریشنز کرنے کے بعد آج ہم سٹارٹ کریں گے پاور پوائنٹ کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم ایمیس وڈ کس مقصد کیلئے یوز کرتے ہیں ایمیس ایکسل کس مقصد کیلئے یوز کرتے ہیں اور پاور پوائنٹ جو ہے وہ کس مقصد کیلئے یوز کرتے ہیں اس طرح ہم نے پیچھل لیکچرز میں ڈسکس کیا تھا کہ ایمیس وڈ جو ہے وہ ہم پلینٹ ڈاکومنٹیشن کیلئے یوز کرتے ہیں یعنی ہم جتنی بھی ڈاکومنٹیشن پر فارم کرتے ہیں ڈاکومنٹ بناتے ہیں مختلف قسم کے ٹکس جو ہے وہ اس کی اڈیٹنگ کرتے ہیں مختلف ٹکس پر جو ہے مختلف قسم کی اپریشنز ہم پر فارم کرتے ہیں تو we are doing all these with the help of MS Word ہم وہ تمام پیزے MS Word میں کر سکتے ہیں for example اگر ہم کوئی سی وی بنانا چاہتے ہیں کسی قسم کی ڈاکومنٹ کو بنانا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بک بنانا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور قسم کی ڈاکومنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہم easily MS Word کی مدد سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر ہم نے پڑھی MS Excel کے بارے میں تو MS Excel میں جس طرح ہم نے لوگ کو بتایا تھا کہ MS Excel میں ہمارے پاس ورکشیٹ اور ورک بوکس ہوتے ہیں اسے ورکشیٹ اور اسی ورک بوکس میں ہم جتنی بھی mathematical calculations ہوتی ہیں یا جتنی بھی statistics ہوتی ہیں اس میں آپ calculations کرتے ہو مختلف چیز کو calculate کرتے ہو یا جو بھی کرتے ہو calculations numbers کے related سے business کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں تو وہ آپ MS Excel میں آسانی سے perform کر سکتے ہو آج کی اس ویڈ لکچر میں ہم start کریں گے powerpoint کے بارے میں تو آپ کو پتہ یہ ہونا چاہیے کہ powerpoint میں ہم چیزوں کو represent کرتے ہیں یعنی ideas کو یا concept کی جو representation ہوتی ہے وہ ہم جو ہے MS powerpoint میں یا powerpoint میں بناتے ہیں یعنی کسی idea کو یا کسی concept کو جہے وہ ہم visualize کرتے ہیں یا اس کو اچھی طریقے سے present کرنے کے لیے ہم اس کو powerpoint کے مطلب سے لوگوں کے سامنے یا audience کے سامنے display کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ ہم کیس طرح وہ تمام چیزیں اس میں کرتے ہیں ابھی آپ جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو screen آپ کو نظر آتا ہے یا جتنی بھی یہ جو interface آپ کو نظر آتا ہے جس میں یہ جو آپ کو مطلب یہ جو slides آپ کو نظر آتے ہیں جتنا بھی portion ہے یہ جتنا بھی area ہے یہ تمام کے تمام یہ سب کے سب جو ہے یہ MS powerpoint میں یہ presentation جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں اس کو ہم آگے جا کے ایک ایک کو جو ہے وہ discuss کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے گی اس کی week number 12 میں start کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں بات کریں گے introduction to MS Excel کے بارے میں یعنی ہم MS Excel کے introduction کے بارے میں بات کریں گے کہ MS Excel کو ہم کس مقصد کیلئے use کرتے ہیں پھر ہم بات کریں گے creating presentation and powerpoint by using blank presentation یعنی ہم کوئی ایک نئی ایک blank presentation آپ کے سامنے open کریں گے اور اسی blank presentation میں مختلف قسم کی operation ہے وہ perform کریں گے اور ایک اچھا خوبصورت ساتھ presentation اس میں بنائیں گے presentation or design template یعنی ہم کسی presentation یا design template کو جو ہے وہ use کرتے ہیں اس کو ہم کس طرح use کریں گے اس کے علامہ اس میں ہم پڑھیں گے graphics in powerpoint کے powerpoint میں آپ کو graphics کس طرح آپ اس میں use کرتے ہیں یعنی چیزوں کو اچھی طریقے سے بہتر طریقے سے visualize کس طرح کرتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے audience کے سامنے present کس طرح کرتے ہیں add text in picture کیس طرح ہم جو ہے ms powerpoint میں text وغیرہ add کرتے ہیں pictures اس میں کس طرح add کرتے ہیں پھر ہم اس میں پڑھیں گے animations کے بارے میں کہ جب ہم کوئی picture لگاتے ہیں کوئی text لگاتے ہیں کوئی headings لگاتے ہیں کوئی paragraph ڈال دے ہیں تو ہم کیس طرح اس کی animation جو ہے اس پر ہم مختلف قسم کی animation لگاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں ہم کریں گے custom animation کے علاوہ اس میں ہم جو ہے وہ discuss کریں گی view show کے بارے میں کہ ہم کیس طرح اس کو جو ہے وہ تو ایک ایک کو آگے جا کے discuss کریں گے انشاءاللہ آپ کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ms world کی جو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ introduction to ms powerpoint اس کے introduction کیا ہے powerpoint is a presentation application that creates a slide show of important information charts and image to display during a presentation اس طرح میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک important presentation application ہے جس کے مدد سے ہیں ہم ایک presentation جو ہے وہ بناتے ہیں جس میں ہم مختلف قسم کی information ڈال دے ہیں charts کے ذریعے سے اس کو ڈسپلے کرتے ہیں مختلف قسم کی images اور مختلف قسم کی اچھی اچھی graphics کی مدد سے ہم اس کو ڈسپلے کر سکتے ہیں recent advances in powerpoint include subtitling on slides اس کے علاوہ آج کل کے جو نئی powerpoint آئی ہے جو upgradation اس میں ہوئے تو اس کے مدد سے آپ کسی چیز پہ کسی آئیڈیا میں اس میں آپ جو ہے اس میں سبٹائٹلز بھی ڈال سکتے ہو presenter coach and other enhanced interactive features اس کے علاوہ بہت سے اور بہت سارا interactive features اس میں available ہے use for presenting of ideas and knowledge in a better way to attract the audience اس کو ہم اس لیے use کرتے ہیں کہ ہم اس کی مدد سے اچھے اچھے طریقوں سے ideas کو جو ہے وہ audience کے سامنے present کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اپنی ideas جو ہے اس کو convey کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم ms powerpoint کو کس طرح open کریں گے تو اس کو open کرنے کا بہت سیمپل طریقہ ہے جس طرح ہم پہلے ms word کو open کرتے تھے ms excel کو open کرتے تھے وہی اس ہی طریقہ ہے کہ ہم یہاں پر start button پر کلک کریں گے اور start button پر کلک کرنے کے بعد آپ کی جو start کی menu جو ہے وہ open ہو جائے گی start menu کو open ہونے کے بعد آپ یہاں پر جو ہے powerpoint powerpoint جو ہے وہ type کر اس کو press کریں گے جب آپ اس پہ press کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی powerpoint کے ایک نئی فائل جو ہے وہ open ہو جائے گی جس طرح یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی ایک powerpoint کے نئی فائل جو ہے وہ open ہو گئی ہے اس کے علاوہ جب آپ اس میں نئی presentation بنائیں گے اس میں آپ کو built-in templates بھی available ہے built-in templates بھی اس میں بنے ہوئے لیکن ہم یہاں پر blank presentation پر click کریں گے اور اس کو جو ہے وہ open کریں گے یہ طریقہ سے آپ اس کو open کر سکتے ہیں جب آپ اس کو open کریں گے تو آپ کے سامنے اسی قسم کے انٹریفیس جو ہے وہ نظر آئے گا جو آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے اسی طریقے سے آپ اس کا انٹریفیس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہہاں ہم اس میں presentation بناتے ہیں پریزینتیشن پھر کیا ہوتا ہے کہ presentation is a collection of data and information data's to be delivered to a specific audience اس میں ہمارے پاس information ہوتے ہیں جو کہ ہم specific audience کو deliver کرتے ہیں یعنی اپنے messages ہوتے ہیں یا جو مختلف قسم کی ideas ہوتے ہیں وہ ہم different audience کو convey کر سکتے ہیں بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک پیزنٹیشن میں آپ وہ ایمیجز بھی ڈال سکتے ہو سلائیڈز میں اس کے علاوہ پیکچر لگا سکتے ہو ٹیکس لگا سکتے ہو مختلف پسیم کی گرافکس اس پر لگا سکتے ہو انیمیشن لگا سکتے ہو ٹیبلز ساونڈ ایمیڈیو ایون یہاں تک اس میں ایڈیو ویڈیو بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہو اس کلیکشن کین رن آٹومیٹیکلی اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب آپ پریزنٹیشن بناتے ہو تو اس کو دے طریقے ہوتے ہیں یا اس کو تو سلائیڈ شو پہ لگا کے اٹومیٹیکلی اس میں ٹائم لگا تو وہ خود بخود جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا یا اس کے علاوہ ریموٹ کے ذریعے سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہو یا آپ کو کسی ملٹی میڈیا پر پلے کرتے ہو اور اس کے علاوہ جو پریزنٹر اس کو پریزنٹ کرتا ہے تو وہی پریزنٹر بھی اس کو جو ہے چینج کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں آتے ہیں ریبنز تو ریبنز کیا ہوتے ہیں The ribbons is the panel at the top portion of the document at his seven tabs Home insert design animation slide show review آپ کا جو یہاں پر ایک وہ ہوتا ہے ایک منیو سا ہوتا ہے اسی ایک ریبن ہوتا ہے جس ریبن پر آپ کی منیو ہوتی ہے منیو بار ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ ریبن کہتے ہیں جس پر آپ کی مختلف قسم کی مختلف اور ٹیبز جو ہے وہ اویلیبل ہوتے ہیں ایک ٹیپز ڈیوائیڈ انٹو گروپس پھر ایک ٹیپ کو جو ہے وہ گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے The groups are logical collection of features designed to perform function that you will utilize in developing or editing your powerpoint slides مختلف قسم کی features اس میں ہو سکتے ہیں یعنی یہاں پر جو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آپ کا وہ ریبن ہے جس میں آپ کو مختلف قسم کی اور نظر آتے ہیں جس میں آپ کی پھر سب ٹول بار ہوتے ہیں جس میں آپ کی تمام ٹولز اس پر اویلیبل ہوتے ہیں جس طرح آپ کو یہاں پر نظر آتا ہے کہ یہاں پر آپ کو ایک ریبن گیون ہے جس میں آپ کی تمام ٹولز اویلیبل ہے اور پھر اس میں آپ کے سب ریبنز ہے یا سب ٹول بار ہے جس کی مدد سے آپ کے وہ مزید چھوٹے چھوٹے پورشن بنائے گئے ہیں جس کی مدد سے وہ آپ تمام دیکھ سکتے ہیں تو ریبن میں آپ کا تمام مینیو جو ہے وہ ہوتا ہے جس طرح ایم ایس پورپورن میں میں آپ لوگ کو بتائے کہ اس میں ایک ہوم ہوتی ہے پھر انسٹ ہوتی ہے ڈیزائن انیمیشن سلائیڈ شو اور ایک ویو ہوتا ہے تو ہوم میں آپ کا کلپ بورڈ سلائیڈ فارنٹ پیرگراب بھرٹک ڈرائنڈ ایڈیٹنگ مختلف کسی قسم کی چیزی ہوتی ہاں پر ہم ہوم پر کلکر کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر ابھی نظر آتا ہے کہ ہوم میں آپ کے کلپ بورڈ ہوتی ہے سلائیڈ ہوتی ہے سلائیڈ کے علاوہ آپ کے فارنٹ instrument ہوتی ہے پڈرائنگ ہوتی ہے آنٹ ہوتی ہے کلپ بورڈ میں جتنی بھی چیزی کٹ پیسٹ کرتے ہو تو وہ تمام چیزے آپ کے یہاں پر جہاں آ opera آ جاتے ہیں اس کے علاوہ سلائیڈ میں آپ کی نیو سلائٹ آپ in okay سکتے ہو مختلف فرن قسم کی ایڈیٹنگ آپ یہاں سے کرسکتے ہو مختلف قسم کی آ گر اگر آپ جو ہوتی ہیں اس کی سٹنگ آلےگنٹ ڈیزائنی گڈیگوریشن آپ پیر میراぁ سے کر سکتے ہو مختلف فرن کے ڈرائوئنگ آپ کرنا چاہتے ہو ڈرائنگز بنانا چاہتے ہو یا کوئی ڈرائنگ انزیٹ کرنا چاہتے ہو تو ڈرائنگ سے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ڈیٹنگ اگر اس کو کچھ چیز کو فائرنڈ کرنا چاہتے ہو ریپلیس کرنا چاہتا ہو یا مزید قسم کی آپریشن کرنا چاہتے ہو تو آپ اس میں کر سکتے ہو اس کے علاوہ انسٹ میں اب مختلف چیزیں اپنے اس میں انسٹ کر سکتے ہو آپ کے پیزنٹیشن میں انسٹ کر سکتے ہو انشاءاللہ ٹائم دو ٹائم ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے ڈسکلس کروں گا تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے ایک اس کی طرح یہ تمام چیز جو ہے وہ کام کرتی ہے اس کے علاوہ آپ کا ایک ٹول ہوتا ہے جس کو ہم quick access toolbar کہتے ہیں quick access toolbar کا کام ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی menu کوئی button آپ کو جلی چاہیے اور اب اس کو جلی use کرنا چاہتے ہو یعنی آپ کو کہتے ہیں کہ میں اسی چیز کو یہاں پر customize کرنا چاہتا ہو تو آپ اس کو quick access toolbar پر لگا کے اس کو quickly یا easily جو ہے وہ access کر سکتے ہو تاکہ آپ کو استعمال کرنے میں آسانی ہو یہاں پر یہ جو button نظر آتا ہے آپ کو یہ ایک ایکسس ٹول بار کی بٹن ہے جس کی مدد سے آپ جو ہے وہ ایکسس ٹول بار کی تمام ٹولز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جب ہم اس کو پریس کرتے ہیں تو آپ کو تمام چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہے آپ مختلف قسم کی چیز یہاں پر ایڈ کر سکتے ہوں فر ایکزامپل اگر آپ کچھ چیز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر رائٹ کلکے ایڈ ٹوک ایکسس ٹول بار کر کے آپ اس کو ایزیلی اس پر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اسی آئیٹم کو پھر دوبار آپ جہاں سی ک کر سکتے ہو آسانی اس کو استعمال کر سکتے ہوں اس کے علاوہ ایمیس پاور پوائنٹ بھی جیو گن آل سو ایڈ آئیڈن ٹوک ایکسس ٹول بار جس طرح میں آپ کو بتایا کہ ہم محصول پسم کی چیزیں یہاں کو ایکسس ٹول بار پر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں فر ایکزامپل اگر آپ چاہتے ہوں کہ آپ کی یہ جو فارمیٹ پینٹر والا جو آپشن ہے آپ اس کو کو ایکسس ٹول بار پر لگانا چاہتے ہو تو آپ اس پر رائٹ کلکے ای� اس ٹول بار پر کلک کرو تو یہاں پر جو آپ کو نظر آتا ہے آپ کی یہ جو کوئی اس ٹول بار ہیں یہاں پر آپ کا فارمیٹ پینٹر جو ہے وہ ایڈ ہو گیا آپ اس کو یہاں سے نمو بھی کر سکتے ہوں تو اسی طریقے سے آپ محصول ایفیزیں اس پر ایڈ کر سکتے ہوں اس کے علاوہ آپ کا مچھ اس طرح میں نے آپ کے سامنے منی ٹول بار کے بات کی تو آپ کے جو ٹول بار ہیں یا منیو بار ہے اس کے اپنی چھوٹے چھوٹے وہ بھی ہوتے ہیں منی ٹول بار بھی ہوتے ہیں جس طرح یہاں پر میں نے آپ کے لئے فانٹ کا ایک منٹوول میں اس کی فورمیکٹنگ ختم کرنے چاہتا ہے تو کلیئر آ manifests اس کے فورمیکٹنگ کو کلیئر کرنا چاہتا ہے اس کے علاوہ میں اس کو بولڈ کرنا چاہتا ہو اس کا اٹالیک کرنا چاہتا ہو اس کو انڈرلائن کرنا چاہتا ہو یا اس پر کسی اور قسم کے ٹکس شیڈرز وغیرہ لگانا چاہتا ہو یا اس کو میں سنٹینس اس کی کیسز کو چینج کرنا چاہتا ہو کہ سنٹینس کے اس کی مجھے چاہیے لوور کیس چاہیے اپر کیپٹال آزین ایچوڑ ٹاگل جو بھی کیسز چاہیے مدلب جس قسم کی وہ ہم چاہیے اس پر تو ہم ایزیلی اس پر جو ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے آپ وہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں یہ پاورپونٹ کے کچھ انٹروڈکشن تھی انشاءاللہ آگے لیکچرز میں آپ لوگ کو میں سمجھاؤں گا کہ مزید قسم کے اپریشن اس میں ہم کس طرح کرتے ہیں تینکیو سو مچ